شہر نامی کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور خبر دیں گے آپ کو پتوکی سے جہاں انسانیت شرما گئی محنت کش کے بیٹے کو تین افراد نے بدفیلی اور تشدو کا نشانہ بنا ڈالا واقعے کو سات دن گزر جانے کے باوجود پولس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح سے ناکام ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پتوکی ازہر تفیل سے جی ازہر مزید بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ازہر سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ابھی آپ کو بتائیں پتوکی میں انسانیت شرما گئی محنت کش کے بیٹے کو تین افراد نے بدفیلی اور تشدو کا نشانہ بنا ڈالا واقعے کو سات دن گزر جانے کے باوجود پولس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح سے ناکام ہے پتوکی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں انسانیت شرما گئی محنت کش کے بیٹے کو تین افراد نے بدفیلی اور تشدو کا نشانہ بنا ڈالا واقعی کو سات دن گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح سے ناکام ہے پتوکی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں انسانیت شرما گئی محنت کش کے بیٹے کو تین افراد نے بدفیلی اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا واقعی کو سات دن گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح سے ناکام ہے پتوکی میں انسانیت شرما گئی محنت کش کے بیٹے کو تین افراد نے بدفیلی اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا واقع کو سات دن گزر جانے کے باوجود پولس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح سے ناکام ہے پتوکی میں انسانیت شرما گئی محنت کش کے بیٹے کو تین افراد نے بدفیلی اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا واقع کو سات دن گزر جانے کے باوجود پولس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح سے ناکام ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پتوکی اظہر تفیل سے جی اظہر بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بکل پتوکی کا علاقہ گیلر میں جنسی دریمگی اور کا انسانیت سوز واقعہ یہ پیش آیا ہے جہاں پر نارو کی کھٹا کا رہائشی میند کش کے دیتے جو کہ ذہینی مضور ناصر علی کو جو کہ تین افرادوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر جنسی زیادتی کی اور اس پر بہترین تشدد کرتے رہے ہیں زیادتی کے بعد بے رہن جو ملزمان تھے ناصر کے جو کہ نازک حضہ تھا اس کے انتر جو کہ بوتل کا دھکن ڈال دیا تھا جس سے ناصر کی حالت سے جو کہ سیریس ہونے پر اس کو ہسپیٹل لے کے چلے گئے تھے جہاں پر چار گھینٹے کے اپریشن کے بعد جو کہ ناصر کے جسم سے وہ دھکن نکال لیا گیا تھا اگر بات کی جائے تو پولیس کے لیے یہ سوالیاں نشان بنتا ہے کہ پولیس نے جو کہ مقدمہ تو دھر بھی کر لیا لیکن سات دن بھی گزر چکے ہیں لیکن جو کہ پولیس ہے ان ملزمان کو ابھی تک جو کہ پکننے میں بری طرح سے نکام ہے اگر ان کے اہل علاقہ کی بات کی جائے تو ان سے جب میٹو بل نیوز کی بات ہوئی تو ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو ہے پولیس ہے ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی اس واجہ کو سات دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ملزمان پولیس اپنی گرفتار میں نہیں لاتکی ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ تھا کہ قدارہ ان کے خلاف ان کے نوٹس لیا جائے اور ان درندے ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے ٹھیک ہے سر آپ کا بہت شکریہ جنگ سے خبر شامل کریں گے جہاں آٹی کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے زل انتظامی کی جانب سے لگائے گئے سستے آٹی کے سٹالز بھی شہریوں کی مشکلات کو کم نہ کر سکے مزید تفصیلات پر بات کرتے ہیں جنگ سے امران انساری سے جی امران آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل جنگ میں بھی آٹی کا مصنوعی بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے بات کر لی جائے آٹی کے حصول کے حوالے سے تو اس وقت آٹی کے حصول کے لیے صبح سے شام تک عوام کو لائنوں میں لگ کر آٹا دستیاب ہو رہا ہے جبکہ عوام کی مشکلات میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس حوالے سے زلے انتظامی کی بات کی جائے تو زلے انتظامی کی جانب سے شہر کے مختلف حصوں میں پوائنٹ لگائے گئے ہیں جہاں پر آٹا کم مقدار میں ہونے کی وجہ سے عوام کو ایک در سے دوسرے در پر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کر لی جائے آٹے کے قیمتوں کے حوالے سے تو اس وقت آٹے کی قیمت شہر بر میں چودہ سو سے پندرہ سو روپے بیس کلو میں دستیاب کی جاری ہے اس کے علاوہ بات کر لی جائے آٹا چکیوں کے حوالے سے تو اس وقت آٹا چکی کی قیمت میں بھی سو سے ایک سو بیس روپے کیلو کے حساب میں دستیاب ہے جس کے ویسے عوام کو دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن دکھائی دے رہا ہے ایسے میں ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ دلے انتظامی ہے آٹے کی اس کی دستیابی کو یقینی منائے اور اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آسکے آٹے کی زخیرہ اندوزی کرنے والی فلور ملز کے خلاف زلی انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں گجروالہ سے بیورو چیف میٹرو ونیوز محمد ندیم را سے جی ندیم مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل آٹے کی بارتی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اور آٹے کی زخیرہ اندوزی کرنے والی فلور ملز کے خلاف زلی انتظامیہ کی برپور کاررویاں یہ جاری ہیں اس سلسلہ میں سسٹنٹ کمیشنر صدر عمر سرور نے بائی پاس پر واقعہ فلور ملز پر چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے وہاں سے قمتی سبسٹرائز والے سارسو جو بیکز ہیں آٹے کے تہلے برامت کی ہیں اور اس سلسلہ میں ڈپٹی کمیشنر گجنہ والا سائرہ عمر کا کہنا ہے کہ جو زخیرہ اندوزی کرنے والی فلورز ملے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مہنگائی پر قبو پانے کے لیے زلی انتظامیہ کی طرح سے برپور کارروائیاں کی جاری ہیں پرائس کنٹرول مجسٹر جو ہیں وہ مختلف جو مارکیٹ ساما پر جو کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور گجنہ والا ڈویزن بار میں جو اسی ہزار کے قریب جو ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں جن میں زخیرہ اندوزی اور دوسرے بھنگائی کرنے والے ناصر خلاف کارروائی کی گئی اور انہیں ایک کروڑ سے زائد جو انہیں جرمانے کیے گئے ہیں سیالکورٹ چیمبر آف کارمرس اینڈ انڈسٹری کے سالان انتخابات میں بزنسمن ڈیموکریٹک گروپ اور اتحاد گروپ کے امیدوار آپس میں مدد مقابل ہیں جبکہ دو دن جاری رہنے والے انتخابات میں آج کارپوریٹ کلاس اور کل اسوسیئیٹ کلاس کے انتخابات ہوں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمیدہ گوکی علی عمران سے جی علی عمران تفصیلات سے آگاہ کریں سیالکورٹ گوکی میں بھی چیمبر آف کارمرس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں دونوں پارٹیوں میں کانٹے دار مقابلہ ہے ایک اتحاد فونڈر اور ایک ڈیموکریٹک فونڈر کے ترمیان کانٹے دار مقابلہ ہے میرے ساتھ اس وقت مجود ہیں سحیل ہاور میر جو کہ بہت بڑے سیالکورٹ کے بزنسمن بھی ہیں اور یہ سرپرستی اللہ ڈیموکریٹک یونین کے ہیں جی ان سے جانتے ہیں کہ آج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی ہاور صاحب بتائیے اسلام علیکم جی میں ہاور میر جی اور میں بزنسمن ڈیموکریٹک فونڈر گروپ کا میں پیٹر چیف ہوں ہم دوزار چار سیلیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک ہم میدان میں ہیں جب تک ہم ان صلی اللہ چھوٹے جو بزنسمن ہے کاروباری طبقہ ہے جو نیو کمر ہے کاروباری جب ان کی ہم ان کے کام نہ ہو تب میری کامپنی کا نام سیف ہینڈ ہے میں سیالکورٹ چیمبر کے لیکشن میں اتحاد فونڈر گروپ کی طرف سے اسوسیٹ کلاس میں ایز ای ایگزیکٹی میمبر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں ان کا کہنا ہے کہ دوہزار چار سے ہم چیمبر کے فلاح ببود کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم پانچ بجے اپنی چیت اور فضا کا آلان کریں گے جی پاک پتن دیپالپور روڈ پر وین اور ہار ویسٹر میں تصادم کے نتیجے میں وین ڈرائیور موقع پر جان بحق دو ساتھی شدید زخمی ہو گئے دیپالپور کے رہائشی وین پر پاک پتن آ رہے تھے کہ گاؤں تیرہ ایس پی کے قریب ہار ویسٹر سے تصادم ہو گیا جس کے بعد چالیس سالہ کاشف موقع پر ہی جان بحق ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی نئی مرشد اور محمود احمد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ہلکاروں نے زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ ہار ویسٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ڈی ایس پی میلسی نے پریس کلپ کے صدر عزیز اللہ شاہ طاہر کے قیادت میں میڈیا کے وفظ سے ملاقات کی ہے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امنومان کا قیام پہلی ترجیح ہے اس مقصد کے لیے کمیونیٹی پولیسنگ کو فروغ دے کر مسائل پر قابو پایا جائے گا شہری اپنے اردگر کے محال پر کڑی نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی یا شخص کو دیکھتے ہی پولس کو آگاہ کریں تاکہ فوری ایکشن لیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ مالکان کسی کو بھی قرائدار بنانے سے قبل اس کے فائف متعلقہ تھانے میں درج کرائیں بسورت دیکھر ان کو قانونی کاروائے کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے بتایا کہ مالسی میں ہونے والے چوری اور ڈکیٹی کے وارداتوں کو ٹریس کرنے کا ٹاسک افسران کو سونک دیا کیا ہے اس موقع پر محمد اسلام خان یوسف صلی اللہ سجاد احمد سعیدی محمد یوسف کامران واجد شاہ مرزا صادق علی ابرار احمد شیخ میاں شفیق احمد محمد شکیل حافظ محمد ازغر محمد الطاف بھٹا کے علاوہ ایسے چو سٹی شوکت خان انسپیکٹر زبیر خان لودھی ریڈر مہر بشیر احمد بھی موجود تھے پاکستان میں بائیو فورٹی فائٹ گندم کی تجارتی بنیادوں پر ترویج کے پروگرام کے تحت ملٹی سٹیک ہولڈرز پلیٹ فارم کی فارمیشن کا انعقاد کیا گیا ہے بائیو فورٹی فائٹ گندم کی تجارتی بنیادوں کے حوال سے آگاہی سیمینار مناقت کیا گیا خانے وال سے دیکھتے ہیں کاشف حبیب کی یہ ریپورٹ گندم کی کاسٹ کو فروگ دینے اور زنگ گندم کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈریکٹر زراد ڈریکٹر محمد اقبال خان نے کہا کہ ملک بھر میں چالیس فیصد بچوں میں زنگ کی کمی ہے جس سے وہ متعدد عمراض کا شکار رہتی ہے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ادارہ آگائی نے ملٹی اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارم کی فارمیشن کا انعقاد کر کے تمام متعلقہ اداروں اور لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے جس سے نہ صرف کسانوں کی بہتر رہنمائی ہوگی بلکہ کاسٹکاروں کے مسائل بھی حل ہوں گے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں پہ آنے والے موسم میں گندم کی کاشٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور کاشٹکاروں کو یہی آگائی دی جاری ہے کہ وہ اپنی جہاں فصلات وقت پہ کاشٹ کریں گندم کی فصل وقت پہ کاشٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ زنگ کے حوالے سے جو ہماری تین اہم ویریٹیز ہیں اکبر دوہزار انیس ہے زنکول ہے اور نواب جو ویریٹی ہے دوہزار اکیس اس کی کاشٹ کو یقینی بنائیں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے کسانوں کو گائیڈ کیا ہے کہ کون سا موسم بہتر ہے کون سا وقت بہتر ہے جس میں وہ اپنی گندم کو کاشٹ کریں تاکہ پاکستان میں جو زنگ کی کمی ہے اور خاص روپے خانے وال میں عوام کی جو صحت ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں کہ زنگ کے استعمال سے زمین کیسے صحت مند ہوگی اور اس سے پیدا ہونے والی فصلوں کا انسانیت پر کیا امپکٹ ہوگا مقررین کا مزید کہنا تھا کہ زنگ کی کمی کو دور کرنے کے لیے بائیو فورٹفائیڈ گندم کی اقسام کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو اگائی دینے میں پاکستان میں گندم کی تجارتی بنیادوں پر ترویج کے پروگرام کو زلہ خانے وال کے 18 یونین کانسل کے چونتی سو انتر کاسکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ کاشی فبیب میٹرو ون نیوز خانے وال ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم ڈاکٹر فہاد احمد کے زیر قیادت پولیس لائنس جہلم میں جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا جنرل پریٹ میں زلہ جہلم کی پولیس نے شرکت کی جس میں ایلیٹ فورس ٹرافک پولیس اور لیڈیز پولیس اسٹاف کے دستوں نے شرکت کی ہے مزید جانتے ہیں جہلم سے ڈسٹرک ریپورٹر میٹرو ون نیوز عبدالرحمن قادری کی اس رپورٹ میں انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس فیصل شہکار کے اقامات پر ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈاکٹر فہد احمد کی زیر قیادت پولیس لائن جہلم میں جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ایس ڈی پیو سدس سرکل محمد سلیم ہٹک نے سلامی کے چبوترے پر سلامی لی جنرل پریٹ میں زلہ جہلم پولیس الیٹ فورس ٹرافک پولیس اور لیڈیز پولیس سٹاف کے دستوں نے شرکت کی ایس ڈی پیو سدس سرکل نے پریٹ کا معاینہ کیا اور اہلکاران کے ٹرن آؤٹ کو چیک کیا اس موقع پر ایس ڈی پیو سدس سرکل محمد سلیم ہٹک کا کہنا ہے کہ جنرل پریٹ کا مقصد پولیس اہلکاران کے استداد کار کو بڑھانا اور ان میں ٹرن آؤٹ اور دسیبنل کو مزید بہتر بنانا ہے کیمرامین بلار رضا کے ساتھ عبد الرحمان قادری ڈسٹرک رپورٹر میٹرو وان نیوز جیلم ریونٹ مانگا منڈی میں پولیس مقابلے کے بعد دو ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ریونٹ مانگا منڈی میں تین نامالوں مصالح ڈاکو نے باٹ گاؤں کے قریب ڈاکیدی کے واردات کی ہیں مصالح ڈاکو شہری سے نقضی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے شہری نے ون فائف پر پولیس کو اطلاع دی اطلاع ملنے پر ایسے چو مانگا نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ کر ڈاکو کی موٹر سائیکل کا تاقب موٹر سائیکل کو رکنے کا اشارہ کیا موٹر سائیکل سواروں نے رکنے کے بجائے پولیس اہلکاروں پر سیدھ ہی فائرنگ کر دی ملزمان کے فائرنگ سے پولیس اہلکار محفوظ رہے جبکہ پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم زخمے ہو گیا جبکہ ملزم کے دوسرے ساتھ ہی نے فرار ہونے کی کوشش کی جس پر مانگا منڈی اور ڈالفن پولیس اہلکاروں نے ملزم کا تاقب گیا ملزم نے دوبارہ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی جس سے پولیس اہلکاروں نے انتہائی پیش آورانہ محارت سے دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا جبکہ ایک ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ زخمی ملزم کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ریون کے علاقے میں نشے کا لالج دے کر خاتون سے زیادتی کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایس ایس پی ایس پی ریون سرکل بلال محمود سلہری کی سربراہی میں ریون پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے نشے کا لالج دے کر خاتون سے بدفیلی کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے قصور کی رہائش خاتون نشے کی آدھی تھی نشے کی لالج میں ملزمان کے ساتھ لاہور آئی جسے ملزمان نے نشہ دلانے کے بہانے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ ریون پولیس نے درخواست محصول ہونے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ خواتین کے ساتھ جن سے جرائے میں ملوث ملزمان کسی ریائت کے مستحق نہیں ہیں رینارہ خلد کے نواہے گاؤں بازیدہ میں خاون کو غیر اخلاقی کاموں سے روکنا بیوی کا جنب بن گیا خاون نے بیوی کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر قتل کر ڈالا ملزم بیوی کو قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں جہاں خاون اعجاز نے بیوی کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر قتل کر دیا مقتولہ کی شناف ماریا بیوی کے نام سے ہوئی جو کہ ملزم اعجاز کی بیوی تھی مقتولہ کے والدین کے مطابق ملزم اعجاز حسین نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہے واقعی کی اطلاع ملنے پر تھانا چوچک پولس کی بھاری نفری اور فرانسک ٹیم موقع پر پہنچ گئے پولس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوچ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے تھانا چوچک پولس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں ملزم اعجاز کے خلاف مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں ملزم قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ڈی پیو فرقان بلان نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں پولس کا کہنا ہے کہ جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا سیالکورٹ پولی نے کم سن چچزاد بہن بھائیوں کو چھوڑیوں کے بار کر کے بے دردی سے قتل کرنے والا صفاق قاتل چنگ گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے ڈی پیو سیالکورٹ محمد فیصل کامران نے واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی تلاش اور فوری گرفتار کی حکمات جاری کے پولس نے شہر بھر کے ناکبندی درجنوں سی سی ٹی وی کیمراز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دوہرے قتل کے مرکزی ملزم آفتاب عرف چاند مسیح کو چند گھنٹوں کے محدود وقت میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے ملزم سے آلے قتل برامت کر لیا گیا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ ٹھوز شواہد کے بنیاد پر میاری تفتیش کے بدال ملزم کو عدالت سے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی اور متاثرہ فیملی کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا کانے وال میں ڈکیتوں کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے دو مسئلہ ڈاکو میڈیکل اسٹور سے ستاون ہزار روپے چھین کر فرار ہو گئے ہیں گزشتہ روز دھانہ سٹی کی حدود نیازی چاک میں میڈیکل اسٹور سے دو مسئلہ ڈاکو ستاون ہزار روپے چھین کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جبکہ واردات کی فوٹیج میٹرو ون یو سے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں واسط طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے دو مسئلہ ڈاکو گن پوائنٹ پر میڈیکل اسٹور پر واردات کر رہے ہیں اطلاع ملنے پر پولس تھانہ سٹی نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی آقا آغاز کر دیا جبکہ دوسری جانب شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے آلہ حکام سے فورین نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے قصوں میں ماں کو قتل کی دھمگیاں لگانے والے کو پولس نے پکڑا تو ماں کی ممتہ جا گئی مزید آپ کو بتائیں زرینہ بی بی جوان سالہ بیٹے کی شکایت لے کر تھانے پہنچ گئی لیکن جب تھانہ بی بی ڈیویشن پولس زرینہ کے بیٹے کو پکڑ کر تھانے لائی تو ماں نے رونا شروع کر دیا کمیونٹی پولسنگ کے تحت ایس ایچو ڈاکٹر زلفقار نے ماں بیٹے کی صلاح کروا دی بیٹے نے عزیز و اقارب کے سامنے ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی کمیونٹی پولسنگ پولسنگ مانگ لی آپ کو بڑی اچھا کیتا ہے اللہ آنے خوش رکھے بڑی اپل حالف کیتی ہے اللہ آوے کیسے تھے بچے نے اللہ آنے بڑا خوش رکھے میں بہت خوش ہاں خانے وال ڈسٹرک پولس آفیسر جلیل عمران خان کی زیرے سرپرستی بڑی اور کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی ایس پی سرکل محمد عمران نے میٹرو ون نیوز سے خصوص وی گفتگو کی ہے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہماری نمائندے آمیر نصیر سے جی تفصیلہ سے آگاہ کیجئے گا آپ کو بتائیں خانے وال ڈسٹرک پولس آفیسر جلیل عمران خان کی زیرے سرپرستی بڑی اور کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی ایس پی سرکل محمد عمران نے میٹرو ون نیوز سے خصوص وی گفتگو کی ہے خانے وال ڈسٹرک پولس آفیسر جلیل عمران کی زیرے سرپرستی بڑی اور کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی ایس پی سرکل محمد عمران نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہماری نمائندے آمیر نصیر سے جی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا محمد عمران کی بڑی کامیابی مکدونپور پلیس نے جو مویشی چور گینگ پکڑا ہے جس پہ لاکھ روپے کے جانور برحمت کی ہے تو بات کرلے ہیں ڈی ایس پی سرکل محمد عمران سر تہہر کے ساتھ ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی کامیابی کی ہے اس مال کیا کہنے جائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ڈیٹوں ساپا شکر کے ساتھ کرنا جاتا ہوں جو میں اپنے ڈیٹوں ساپا شکر کے ساتھ کرنا جاتا ہوں جو میں اپنے بہترین گائیڈ لائنز دیتے ہوئی ہم نے جو ہے وہ ایک رحم آئی ڈی ہے کہ ہم رو اس طرح کام کریں تو کام جاتے ملیں اللہ تعالیٰ کا لاکلہ شکر ہے کہ گائیڈ لائنز کے ہم روپے اور میرے ایس ایسوں نے احمد کی ہے ایک بڑی کامیابی ہے کہ قریب آج میں کس کی بکری ہوتی ہے کس کی بہنس ہوتی ہے وہ چونی ہو جاتی ہے وہ اس کا کل احساسہ ہوتا ہے تو واپس نہیں ملتی اس جو ہے وہ واردہ تب کافی بڑی ہوئی تھی موشی چونی تھی مکدومپور کے لاکے میں ایسا جو مکدومپور نے کام کیا گین کے رفتار کیا اس سے قریبا 35 لاکھوں بیٹھتے جو ہیں جانور جو ہیں بین سے گائے اور بکڑیاں برامو دی مرزمان دوں کے اختار ہوئے اور ایک ڈالا جس پر وہ لوڑ کر کے لے گیٹھاتے تھے اور ایک کار جو استعمال کرتے تھے وہ جو واردہات کے لیے وہ برامو دی تو اس سے وہ کافی اچھا تاثر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیونکہ ہم وہ قریب کی مدد کر سکے ہیں جن کی پکڑیاں چھوٹا چھوٹا جانور ہوتا ہے پوری مالک کی اتنی ریٹن جس کی جاتی ہوئے احساس ہوتا دیا جو ایڈنیس کی تو وہ فضلیتہ اللہ پر اچھا کاروائے یہ ایسا چھوڑ بہت ہوتی اور سب جو ہوا ہے یہ جانور جو پکڑے گئے تھے وہ مالکین کے حوالے بھی کیے گئے ہیں عارف والا میں ٹیوب ویلز کی بچھلی کے بلوں میں بیجا ٹیکس ڈی اے پی خاد مہنگی اور یوریا کی ادم فراہمی پر پاکستان کسان اتحاد جماعت نے بلدیا چاک میں بھرپور احتجاج کیا ہے احتجاجی مظاہرے میں کسانوں نے بچھلی کے بل بھی چلا دی ہیں اسی پر عارف والا سے یاسر علی کمبو کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں کسانوں نے ٹیوب ویلز کی بلوں میں بیجا ٹیکس ڈی اے پی خاد مہنگی اور یوریا خاد کی ادم دستیابی پر عارف والا میں پاکستان کسان اتحاد کا احتجاجی مظاہرہ بلدیا چاک میں سینگڑوں کسانوں نے مجودہ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی کسانوں نے ٹیوب ویلز کے بلوں میں لگے باری ٹیکس پر بجلی کے بل بھی جلا دیئے سبائی صدر چودری رزوان اقبال کا کہنا تھا حکومت کسانوں کا معاشرے قتل بند کرے سکتا گورنمنٹ نے ایسیہ پولیسیہ منائی ہے کہ زراد بلکل تباہی کے دانے پر ہے نہ ہم اپنی زمین تیار کر سکتے ہیں نہ ہم اپنی فصلوں کو پانی لگا سکتے ہیں اگر زراد تباہ ہو گئی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا جو اتنا بڑا ظلم کیا ہے کسانوں پر ایک بجلی کا بم گرائے ہے وہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اسی کے لیے آج ہم نے یہاں اپنے بیل جلائے بھی ہیں اور ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی سزاپ سے جان چھڑانے کے لیے بروز 21 ستمبر کو انشاءاللہ ہم اسلام آباد دھرنا دیں گے کسانوں نے 21 ستمبر کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی درنے کا بھی اعلان کیا کامرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علیکم بو میٹرو وان نیوز عارف علا ڈیپٹی کمیشنر عمر افتخار شیراسی نے جہانیہ تحصیل ہیڈکورٹر اسپتال کا دورہ کیا ہے اسپتال میں تیبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا جہانیہ ڈی سی خانوال نے ٹی ایش کے اسپتال کا دورہ کیا اسپتال لیبورٹری پرچی کاؤنٹر فارمیسی کا بھی معاینہ کیا ہے ریکارڈ کی جانچ پرطال کی امرجنسی گائنی ڈینگی اور دیگر وارس میں سہولیات صفائی پر اصحار اتمنان بھی کیا انہوں نے مریضوں اور ان کے ساتھ لواہقین سے تیبی سہولیات ڈاکٹروں کے روئیے کے بارے میں استفسار کیا ڈیپٹی کمیشنر کا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انسولین سمیت جن عدیات کی کمی ہیں ان کی جلد فراہمی کے لیے پنجاب حکومت سے درخواست کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ ٹراما سینٹر کے بارے میں پروپوزل کا بھی فیڈبیک لینے کی ہدایت کر دی ہے جہانیہ میں سپورس اسٹیڈیم کا کام بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر نے ریسکیو سٹیشن جہانیہ کا بھی وزٹ کیا اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی تعریف کی سرپرائز وزٹ تھا پی ایچ کیو وزٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اوبرال لوگوں سے پیشنٹ سے فیڈبیک لیں کہ ادھر اوبرال جو سہولیات مل رہی ہیں ان کی اوپر لوگوں کا جب مریض ہیں ان کا کیا فیڈبیک ہے تو الحمدللہ لوگ سٹیسفائیڈ ہیں اچھی فیڈبیک ہے لوگوں بھی میں نے خود وزٹ کی ہیں تمام ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود ہیں ڈائنی وارڈ، امرجنسی وارڈ جتنے بھی ہمارے چھوٹے وارڈز ہیں وہ سارے وزٹ کی ہیں کلینلس الحمدللہ سٹیسفرکٹری ہے کچھ چیزوں کی کمی ہیں لیکن وہ ڈسٹرکٹ لیول یا وہ پروینشل لیول کے جس طرح انسلین کی وہ کمپلینٹ کرے تھے تو انشاءاللہ ہم سیکٹریز آپ سے یہ میٹر ڈسکس کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا حل کیا جائے دوسرا انشاءاللہ ایم ایس آپ سے ڈسکس ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا جو ٹراما سینٹر کے لیے بھی کوئی پروپوزل ہے وہ جو ہے اس کا ہم فال آب لیں خانہ وال کے نواہی گاؤں میں پیسٹ خاندان تین سو سے زائد افراد امدادی کیمپ میں پہنچ گئے ہیں پیسٹ خاندانوں میں جماعت اسلامی پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن اور نقدی جنوبی پنجاب کے نائف صدر فاروق نظامی نے تقسیم کیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں خانہ وال سے ہماری نمائندے کاشف حبیب گندم کی کاسٹ کو فروغ دینے اور جنگ گندم کی فرامی کو بڑھانے کے لیے سیمینار کا انقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈریکٹر زرار ڈریکٹر محمد اقبال خان نے کہا کہ ملک بھر میں چالیس فیصد بچوں میں زنگ کی کمی ہے جس سے وہ متعدد عمراض کا شکار رہتی ہے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ادارہ آگائی نے ملٹی اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارم کی فارمیشن کا انقاد کر کے تمام متعلقہ اداروں اور لوگوں کو واپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے جس سے نہ صرف کسانوں کی بہتر رہنمائی ہوگی بلکہ کاشتکاروں کے مسائل بھی حل ہوں گے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں پہ آنے والے موسم میں گندم کی کاشت سٹارٹ ہو رہی ہے اور کاشتکاروں کو یہی آگائی دی جاری ہے کہ وہ اپنے جہاں فصلات وقت پہ کاشت کریں گندم کی فصل وقت پہ کاشت کریں اس کے ساتھ ساتھ زنگ کے حوالے سے جو ہماری تین اہم ویریٹیز ہیں اکبر دوہزار انیس ہے زنکول ہے اور نواب جو ویریٹی ہے دوہزار اکیس اس کی کاشت کو یقینی بنائیں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے کسانوں کو گائیڈ کیا ہے کہ کون سا موسم بہتر ہے کون سا وقت بہتر ہے جس میں وہ اپنے گندم کو کاش کریں تاکہ پاکستان میں جو زنگ کی کمی ہے اور خاص طور پر خانے وال میں عوام کی جو صحت ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں کہ زنگ کے استعمال سے زمین کیسے صحت مند ہوگی اور اس سے پیدا ہونے والی فصلوں کا انسانیت پر کیا امپکٹ ہوگا مقررین کا مزید کہنا تھا کہ زنگ کی کمی کو دور کرنے کے لیے بائیو فورٹ افائیڈ گندم کی اقسام کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو آگائی دینے میں پاکستان میں گندم کی تجارتی بنیادوں پر ترویج کے پروگرام کو زلہ خانے وال کے اٹھارہ یونین کانسل کے چونتی سو نتر کاسکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے کیمرہ ڈیم کیمرہ کاشی فبیب میٹرو ون نیوز خانے وال اوکانہ میں ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا نے بنیادی مرکز صحت کا اچانت دورہ کیا ہے اس موقع پر چیف اگزیکیٹیف آفسر ڈاکٹر مہار اختر حسین بلوچ بھی ان کے ہمراہ تھے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا نے کہا کہ شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں میں قائم رورل ہیل سینٹرز اور بنیادی مراکز صحت کو مریضوں کے لیے بہترین سرویس ڈیلیوری کو یقینی بنانا چاہیے ان مراکز میں آنے والے مریضوں کے بہترین طبی سہولیات اور مفتدیات کی فراہمی ہماری اولین ذمہ داری ہے جس کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف مریضوں کی دیکھ پھال اور علاج مولجے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں انہوں نے بنیادی مراکز صحت پر حاصلی ریجسٹر چیک کیا اور غیر حاضر سٹاف کو شو کارٹس نوٹس بھی جاری کرنے کے حکامات جاری کیے ہیں ڈیپٹر کمیشنر فان علی کاٹھیا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین اپنے فرائض منصبی سے انحراف کر کے نہ صرف ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ وہ خیانت کے مرتقب بھی ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری ذمہ داریوں کے ادا نہ کرنے والے ملازمین سے کوئی رہیت نہیں بڑھتی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں جنڈ سے جہاں پر چوتھی سالانہ قطب نووت کانفرنس زیرے صدارت پیر سید سعادت علی شاہ اور زیرے نگرانی قاری محمد شفا آزمی کے جامعہ رزویہ زیاء اور قرآن میں منقد ہوئی ہے مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے فخر عالم قاضی کی اس رپورٹ میں چوتھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس جامعہ رزویہ زیاء القرآن میں منقد ہوئی کانفرنس کا بقیتہ غالت علاوہ تقلام پاک سکھ کاری محمد یاسین رزویہ افرالپنڈی نے کیا جبکہ نکابت کے فرائے سید ایفن شارالپنڈی اور کاری محمد فاضل چشتی نے انجان دیئے اور گلہائی عقیدت کے پھول پاکستان کا مشہور ناتخان رہان عبیب سیروردی اسلامباد علی حسن چشتی موسیٰ نیاد قادری اور توصیف احمد الخیری نے نچاور کیے کانفرنس میں خصوصی خطاب پروفیسر حافظ محمد اخلاق الخیری افرالپنڈی نے کیا کانفرنس میں پیر سید سیادت علی شاہ چورہ شریف نے بھی خطاب کیا اس کانفرنس میں علاقہ بھر کے علماء کرام اکاری عبدالوحید راولپنڈی کاری محمد ایوب آزمہ کاری اللہ باخششتی کاری غلام فرید کاری اطولہ آتاری کاری لیاقت علی نشاد علامہ کاری فاروق احمد نقشبندی کاری آمی رضا چشتی کاری نمتاز نظامی کاری رضا محمد محمد اکرام محمد ساجد اور نیشنل کریس کلاب جنڈ کی صافی برادری محمد افیل نقشبندی نیب صدر فخر عالم قاضی سیکرٹری جنرل شہداد کمر شاکر اور ملک ندیل سمیت اہل علاقہ کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی کانفرنس میں پاکستان کی سلامتی اور متاثرین سلاحب زدگان کے لیے اختتامی دعا علامہ کاری فاروق نقشبندی نے کرائی کاری کانفرنس کی توازو کی گئی لیہ فتح پور میں انسٹیٹوٹ آف پیرامیڈیکل اینڈ فارمیسی کالج فتح پور کا افتتاہ کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں محمد اسلام ملک سے جی اسلام ملک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں لیہ کے شہر فتح پور میں الشافے میڈیکل کالج کا بقیدہ طور پر افتتاہ کر دیا گیا ہے اس کا افتتاہ بقیدہ ریپن پر کٹ کر کیا گیا یہ فتح پور کا پہلا ریسٹڈ ادارہ ہے میرے ساتھ ملک امین صاحب موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو مربانی آپ آئے ہمارے اس کوشی میں شریک ہوئے تو الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ جو پنجاب میڈیکل فیکیلٹی سے علاق شدہ ہے اور فتح پور کی سارزمین میں یہ پہلا ادارہ ہے جو ریسٹڈ ہے اس میں پہلے لوگ جو بچے یہاں سے دور دورا جاتے تھے لیہا جاتے تھے لیہا جاتے تھے تو کافی سارا لوگوں کو اس کے حساب سے بڑا اٹنشن ہوتی تھی بچوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے تو الحمدللہ ہم نے اپنا ادارہ یہاں ارچسٹر کروایا ہے جس میں ایمیلٹی اوٹی ٹی لبارٹری ٹیکنیشن اس کے بعد ڈسپینسر ہے اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشن ہے ٹو جئر پروگرام ہے اس کے ساتھ اپنا میڈیکل سٹور بنا سکتے ہیں سرکاری جاب بھی ہے اپنا انسانس رینڈپی بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد لبارٹری کا ایمیلٹی کا میڈیکل لبارٹری میڈیکل لیف ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ آپ لبارٹری بھی بنا سکتے ہیں سرکاری جاب بھی ہے اور پریویٹ کسی بھی اچھے ہسپیٹل میں کام کر سکتے ہیں تو میں اپنے اس چینل کے توسط سے جتنے بھی میرے سننے والے یا دیکھنے والے دوست عباب ہیں تو میں ان سے ایک روکیسٹ کروں گا کہ ہمارا ادارہ ویزرڈ کریں اور جتنے بھی اپنے میٹرک کے بعد جب میں سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے میٹرک سینس کے ساتھ کی تو ہمارے والے ویزرڈ کریں تاکہ ہم ان کو ایک اچھے طریقے سے ایسا نمداز سے ایک سٹڈی کروا سکیں اور ان کو لیے جاب کے مواقع ہو سکیں جی بالکل ان کی بات آپ نے سنی ان کا کہنا یہی ہے کہ میٹرک کے بعد اکثر سٹوڈنٹ جو وہ فارغ ہوئیت ہیں ان کو کوئی کام نہیں ملتا تو ان کے لیے یہ ایک وحد عدارہ ہے جو کہ ان کے لیے کافی سہولیت پدا کر رہا ہے محمد السلام علیک فتح پر ڈسکا گورنمنٹ گلز پرائمری سکول نمبر دو کے باہر جمع گندہ پانی سکول اور بچوں کے لیے عرصہ دراز سے پریشانی کا سبب بنایا گیا ہے سیاسے دعوے کے باوجود علاقہ مکین بچوں کو سکول بھیجوانے سے پریشان گھروں کا گندہ پانی سکول کے آگے جمع ہونے سے جوہر کی شکل اختیار کر گیا ہے بدبو اور طافوں سے طالبات کا جینا محال ہو گیا تین سو سے زائد معصوم بچیوں کو اسکول پہنچنے کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی بچیاں ابھی تک اس گندے پانی میں فسل کر زخمی ہو چکی ہیں اکثر طالبات آئے روز بیمار ہو جاتی ہیں گھٹروں کا گندہ پانی ابل ابر کر اسکول کے آگے جمع ہو جاتا ہے جو عرصہ دراز سے اسکول کی بچیوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے بارش میں تو تین چار فٹ پانی اسکول کے آگے جمع ہو جاتا ہے جس سے آدھے سے زیادہ بچے اسکول کی چھٹی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چور کورٹ میں لاکھوں روپے مالیت سے بننے والا لینک روڈ ٹھیکے داروں کی کرپشن کی نظر ہو گیا ہے سرکوں میں ناقص مرٹیریل استعمال کیا جانے لگا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ارسلان قادری سے جی آگہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں سوالے سے عجیب بلکل اس وقت میں موجود ہوں اڈا شہالدین شور کورٹ سٹی میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت عرصہ ہمارے شور کورٹ کے جو روڈز ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار تھے لیکن موجودہ ایم پی اے اور اس کے ساتھ دو معاونین خصوصی وزیراعلا پنجاب مقرر ہونے کے بعد بڑی مشکل سے وہ روڈ بننا شروع ہے لیکن روڈوں کے بننے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پیچھے سے جو ہے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں آگے وہ بنا رہے ہیں پیچھے سے پہلے ٹوٹا ہوتا ہے یہ کارپیٹ روڈ منظور ہوئے تھے لیکن اگر آپ فوٹیج ہماری ساتھ چل رہی ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے روڈ کی صورتحال یہ ہے کہ صرف مٹی اور بجری کی چند جو ہے وہ ملا کر اور ساتھ تارکل ملا کر اس کو فائنل کیا جا رہا ہے جو اسی طرح شہر کے اندر شورکورٹ سٹی کے اندر مین روڈ جو ہے بیتو ذکر میں بنا ہے وہ بھی ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے اسی طرح ککین روڈ ہے وہ بھی ابھی چند دن پہلے بنا ہے وہ بھی روڈ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے حکومتے وقت سے لوگ اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ خدارہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے اس طرح ضائع نہ کیا جائیں یہاں پر جو ہے منیٹرنگ ٹیم بیجی جائے جو اس روڈز کو وزٹ کرے کہ دیکھیں یہاں پر کیار جو ہے مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کے بعد ہی ٹھیکے داروں کے بیل پاس کیے جائیں اوکارہ میں آر ایچ سی گوگیرہ ہسپتال میں خاتون ڈاکٹرز کی خیر موجودگی کی وجہ سے دم توڑ گئی ہے افسوس نہ خبر دی رہے ہیں آپ کو احتجاج کے باعث اوکارہ فیصلبال روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ورسہ کا کہنا ہے کہ واقع کی ایف آئی آر درشنا ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے واقع پر بنگلہ گوگیرہ آر ایچ سی اسپتال کے ڈاکٹرز کا موقف ہے کہ ڈاکٹر اور عملہ ڈیوٹی پر موجود تھا عورت پہلے ہی شگر کے مریضہ تھی اور جب لائے گئی تو اس کی طبیعت پہلے سے ہی کافی خراب تھی جبکہ ورسہ کا کہنا ہے کہ خاتون خود اپنے پیروں پر چل کر اسپتال پہنچی جو کہ بلکل تندرست تھی کافی انتظار کے باوجود کوئی ڈاکٹر اور دیگر عملے کے نہ پہنچنے کی وجہ سے خاتون کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بچے سمیت جا بہاک ہو گئی واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے سی ای او ہیلتھ اکارا مہار اختر حسین نے رات کی شفٹ کا تمام عملہ موت تل کر دیا موسیقی 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 خانپور میں جالی فیس بک آئی ڈیز بنا کر شہریوں کی پکڑیاں اچھالنے والا گروہ بے نقاب ہو گیا ہے قمر اقبال جتوئی جالی آئی ڈیز بنانے والے گروہ کا سرخانہ نکلا ناقابل تردیز ثبوت سامنے آگئے قمر جتوئی کے خلاف درخواستی چوک سے ڈی ایس پی آفس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے قیادت نو سالہ ننی بچی محنور بلوچ نے کی ریلی ڈی ایس پی آفس پہنچنے پر ڈی ایس پی الہی آر سیفی نے قمر جتوئی کے خلاف درخواست وصول کی ریلی میں پی ٹی آئی رہنماؤں وکلا برادری دھریجہ برادری اہل تشعیو برادری اور سیول سوسائٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی احتجاجی افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر قمر جتوئی کے خلاف نارے درچ تھے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹیموں کا جہلم میں ملاور شدہ اور مزرے صحت اشیاء کے فروغ پر ایکشن لیتے ہوئے چونسٹر کلو ملاور شدہ برفی پچیس کلو غیر میاری نوڈلز تیس کلو بریڈ اور دس کلو ٹوفیاں تلف کر دی گئیں مزید جانتے ہیں جہلم سے ڈسٹرک ریپورٹر میٹرو ون نیوز عبدالرحمان قادری کی اس ریپورٹ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی علی رضا حاکوانی کی ہدایت پر سید بخش خوراک کی فرہامی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیم میں ان ایکشن پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹیموں کا جہلم میں ملاور شدہ اور مزرے صحت اشیاء کی فروغ پر ایکشن لیتے ہوئے چونسٹر کلو ملاور شدہ برفی پچیس کلو غیر میاری نوڈلز تیس کلو بریڈز اور دس کلو ٹافیاں تلف کر دیں دوسری جانب دینہ میں کاروائی کرتے ہوئے مدرے صحت نوڈل برامد ہونے پر کریانہ سٹور کو باری جرمانہ کیا گیا اور ملافتی اجزاء سے برفی بنانے والے دو معروف بیکریوں کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی شیف جدون کا کہنا ہے خوراک کے میار کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی بلا تفریق کاروائیاں جاری ہیں عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو کسی صورت کوئی ریاض نہیں دی جائے گی کیمرامین بلار رضا کے ساتھ عبدالعیمان قادری ڈسٹرک رپورٹر میٹرو ون نیوز جیلم پنجاب فوڈ آتھارٹی جھنگ کا ملاوٹ مافے کی گرد کھیرا تنگ ہو گیا ملاوٹ مافے کی طرف سے دائر کی گئی سپرداری کی درخواہ سے خارج کر دی گئی ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں پنجاب فوڈ آتھارٹی جھنگ کی پور سیفٹی ٹیموں نے متعدد ملاوٹ کرنے والے یونٹ سے بھاری مختار میں ملاوٹی اجزہ اور ملاوٹ شدہ پروڈیکس پنجاب فوڈ آتھارٹی نے قبضے میں لے لیے ہیں لیگل ٹیم پنجاب فوڈ آتھارٹی جھنگ کے کامیاب دلائل کے بعد اسپیشل کورڈ جھنگ نے ملاوٹ مافے کی طرف سے دائر کی گئی سپرداری کی درخواستیں خارج کر دی ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشنز مونیر احمد جڑ کا کہنا تھا کہ یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے لیے بڑی حوصلہ افضا بات ہے اس سے ملاوٹ مافے کی حوصلہ شکنی ہوگی سیرپور کی تحصیل کنگری کے سلاب سے بے گھر سینکرو مرد و خواتین نے ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہری کی قیادت شویف سولنگی شفی محمد سولنگی حدیث خاتون نصیب خاتون جلال لاشاری اور دیگر کر رہے تھے مظاہرین نے ڈی سی آفیس کے سامنے شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں آٹھ سے دس فٹ تک سیلاوی پانی جمع ہے سیلاوی پانی نکالنے کے اقدامات نہیں کیے گئے علاقے میں سیلاوی پانی جمع ہو جانے پر ملیریا گیس روڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیل چکی ہیں جبکہ بھیانک بارشوں کے دوران سیلاوی ریلے ان کے گھروں کے اندر رکھی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء بہا کر لے گئے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں ان کو کسی قسم کی سرکاری انداد نہیں ملی ہے ڈی پیو شیخ اپورا اور ڈی ایس پی ٹرافک پولیس کے حکم پر ٹیم کے بسوں اور رکشوں کے خلاف آپریشن کیا ہے انچارچ ایڈوکیشن گل سبا وقاس احمد اور شہزادہ امران اور ڈیوٹی آفسر عثمان ورٹو نے بسوں کے پریشر ہورن اتارے اور ٹرافک کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی اور ہدایت کی کہ جو ڈرائیور آئندہ پریشر ہورن کا استعمال کریں گے اور قانون کے خلاف فرضی کریں گے تو ان کے خلاف جرمانے اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے کہہ روڑ پکا پولیس نے بینال ازلائی ڈکیٹ گینگ کے تین ارکان گرفتار کر لیا ہیں مزید دیکھتے ہیں کہہ روڑ پکا سے حسین خاندرند کی یہ رپورٹ کہہ روڑ پکا تھانا صدر پولیس کی بڑی کارروائی بینال ازلائی ڈکیٹ گینگ کے تین ارکان گرفتار کر لیا گئے ہیں زہد عرف زہدی ڈکیٹ گینگ سے بائیس لاکھ پچانویں ہزار کا مال مسروع کا برامد کر لیا گیا ہے سمان میں چار موٹر سیکل مویشی اور نقدی شامل ہے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلح کلاشن کوپ اور پسٹل بھی برامد کر لیا گئے ہیں مزید درج کی روڑ پکا تھانوٹ اور لودھرہ کے علاقوں میں اسلح کے زور پر ڈکیٹیاں اور چوریاں کرتے تھے ڈکیٹ گینگ کے خلاف سات مقدمات ٹریس ہو چکے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے منظمان کی گرفتاری کے لئے ڈی پیو لودھرہ محمد کاشف اسلام نے ایس ایچو تھانا صدر کیرہوڑ پکا عارف شاہ کو سپیشل ٹاسک دیا تھا ڈی پیو لودھرہ کاشف اسلام کی ایس ایچو اور ان کی پوری ٹیم کی اچھی کارکردگی پر شاباش دی اور ان کی حوصلہ افضائی کی کیمرا ٹیم عباس کان کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ون نیوز کیرہوڑ پکا شہرنامی کا سلسلہ جاری ہے حاصل ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز ویلکم بیک شہرنامی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو ہیدر آباد سے ہیدر آباد میں بلدیا ملازمین مطالبات کے لئے ڈٹ گئے ہیں دل سورس کے لئے کام مکمل بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے بلدیا آلہ سٹاف یونین سی بی اے نے دو روز بعد احتجاج پر پھر شروع کر دیا ہے جبکہ اعلان کے بعد مطابق کام چھوڑ کر دس روزہ ہرتال کا بھی آخاز کر دیا ہے جس کے باعث شہر بر میں آج کچرہ نہ اٹھائے جانے سے جگہ جگہ کچرے کے امبار لگ چکے ہیں دوسری جانت بلدیا یونین کے جنرل سیکریٹری اکرم راشپود نے زیادیوں اور الزام تراشیوں پر ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے سندھ بھر کے بلدیا کو پاک فوج کے حوالے کر کے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے افسران سے کہا ہے کہ اب وہ دس روز میں شہر کا جو حال ہوگا اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اور کون کام چور ہے سب کو پتا لگ جائے گا انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہرتال کی مدد بڑھا دیں گے نہ ہی کسی وزیر کی نظر پڑھ رہی ہے نہ ہی وہاں کسی آرڈٹ ڈپارٹمنٹ کی نظر پڑھ رہی ہے کنے کی مشین میں ملازمین کو ڈالاوائے کہ جوس نکالتے رو دیکھا ہے کبھی گنے کو ہاں ایسے ایسے کی کر کے بیجیں گنے والے کہ چھے چھے دفعہ نکالتے ہیں گنہ اب وہ پھٹ رہا ہے نکل گیا اس کا جوس مہنگائی کے جن پر قابو پانا ناممکن ہو چکا ہے جو غریب مصدور اور دہاری دار طبقے کے لوگوں کی جینے کی امید بھی ختم کرتا جا رہا ہے بے انتہا مہنگائی کے اس دور میں غریب عوام کے اس طرح زندگی کی گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں ہیدراباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہ سیف شیخ اور بس مہنگائی اس کے علاوہ پاکستانی عوام کے نصیب میں کچھ باقی نہ رہا غریب مصدور اور دہاری دار افراد اپنی زندگی کے دن اشیاء کی روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں کو گن گن کر گزارنے پر مجبور ہیں آٹا چینی دال چاول دودھ کچھ بھی غریب کی دسترس میں اپنا رہا دو تین سو روپے روز کمانے والوں کا کہنا ہے کہ گھروں کا کرایہ نکالیں یا راشن لیں بچوں کی تعلیم کو دیکھیں یا پھر دعوی داروں کے اخراجات پورے کریں اتنی کمائی میں تو اب ان میں سے ایک کام بھی پہنچ میں نہیں ایرہ سو ساٹھ روپے کا دس کلو ایک سو سولہ روپے کلو آٹا اور چینی آپ نوے روپے پچھے ایسی روپے لے لو کبھی ایسا نہیں ہوا یہ کیا ہے یا یہ ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے اب یہ نمک لیا ہے ایک کلو نمک پچاس روپے کا ایک کلو نمک پچاس روپے کا کہاں جائے گا آپ ابھی دکانداروں کو تو ہم زیادہ قصور اس کے لیے نہیں دے سکتے کہ ان کو سب چیزیں اوپر سے مہنگی مل رہی ہیں مگر یہ ہمارے حکومت اور جو نمائندی رکھے ہیں وہ یہاں پر جو گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ ہے یہاں پر چیک ان بیلنس کرتے کتنا ریٹ ہونا چاہیے منڈی میں ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہاں کیا بک رہا ہے اور ابھی بارشوں کے وجہ سے جو سبزی خاص کر کے وہ تقریباً تباہ ہو گئی ہے تو کہاں سے دور سے لارہے ہیں پیٹرول روز بر روز بھڑتا جا رہا ہے اس وجہ سے بھی مہنگائی ہیدراباد سمیت ملک بھر کے غریب عوام دہائیاں دے رہے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا تو دور کی بات اب تو دو وقت کی روٹی دینا بھی ایک خواب و خیال سا لگنے لگا ہے بڑتی ہوئی مہنگائی سے ہیدراباد کے شہری آجیز آ چکے ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت بڑتی ہوئی مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اگدامات اٹھائے کیمرمن آسیب بندھانی کے ساتھ شاہدیب شیخ میٹرو ون نیوز ہیدراباد سندھ کے مختلف ازدہ سے جام شوروں کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول لیبر اسکوائر میں سیلاب متاثرین بے یاروں مددکار بیٹھے ہوئے ہیں میڈیکل کی کوئی بھی سہولیات فراہم نہیں کی گئی تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے ریاض میر کی اس رپورٹ میں جی اس وقت میں موجود ہیں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول لیبر اسکوائر میں جہاں پر اسی سے پچاسی سیلاب متاثرین فیملیاں آئی ہوئے جن کی زلین سامیہ کی طرف سے یا ڈی سی کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی گئی ان میں کافی حد تک ایسے معصوم بچے ہیں جن کی والدائیں ان سیلاب کی وجہ سے انتقال کر چکی ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے جی ان چارج ریلیف کیمپ پلڈ لیبر اسکوائر ہائی اسکول سائیٹیریا کوٹڑی جامشورو یہاں پر ان چارج ہوں اور اس اسکول میں ٹوٹل اسی فیملیز آئی ہیں جس کے چار سو ارتالیس افراد ہیں چھوٹے بڑے جن میں کوئی بیمار بھی ہیں عورتیں ہیں شیرخار بچے ہیں پیڑ سے ہیں یہ چھبیس آگست سے آئے ہیں ابھی تک ان کو کوئی سہولت مئی اثر نہیں ہوئی ہے چھوئی ستاوئی ہیں اساں ہیتے پوتا ہوں اساں کے کا کیمپ ملیا جو کوئی میڈیکل کا سہولت ملیا اساں کے کچھ جو بھی نہ ملیا برحالی ہو اسکول میں جو کوئی پانی اچھے تو اساں وہ پیوں تھا اساں استعمال کیوں تھا نہ کو ڈی سی جے طرف آنکیر آئے ہوئا نہ کوئی مکتارکار جے طرف آئے ہوئا نہ کوئی اڈو اتار ہوئا ساں کوئی سرکاری آفیس ری آئے ہوئا بابا ہیتاں کے سہولت دیوں تھا جہاں ہیتاں جی جو کوئی مسئلو آسان حل کیوں تھا وہ آسان جو کوئی مسئلو حل نہ تیوا سیت جلائے ہیں ساں کے کعب شیکون ملی آئے باگی جو کو سیلہ نیچا مر آئے ہیں سو بگیٹے ملن تھا جو کو آئے ہیں تھا ساپ ظاہر آئے ساہیویارن کے بخبر آسان کے سو کریں بی بجے کریں ٹریم بجے سمجھئے تھا آئے ساں کے انشاء تال کے میں آیا ہوں جیسا کہ آپ نے سیلہ متاثرین کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کہ ہم زلین تظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری فل فور مدد کی جائے فل فور نوٹس لیا جائے زلین تظامیہ سے یا عالی حکم سے کہ ہماری مدد کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریاض میر میٹرو نیوز جام شروع خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے میٹرو نیوز ویلکم بیک شہر نامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو میر پرخاہ سے جہاں ریلوے انتظامی کے مجرمانہ خاموشی اور زل انتظامی کے خبلت سے شہر کے دو حصوں کو ملانے والا انڈر گراؤنڈ ریلوے پل نالے میں تبدیل ہو گیا ہے مسلسل پانی جمع ہونے سے پل کی دیوانیں مختوش ہونا شروع ہو گئی ہیں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں محمد شہزاد خان اپنی اس ریپورٹ میں جی بلکل یہ کہ ریلوے انتظامیہ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ زل انتظامیہ کی غفلت کے سبب یہ میر پرخاہ شہر کا جو انڈر گراؤنڈ ریلوے پل ہے یہ مکمل طور پر ایک نالے کی صورت اختیار کر گیا ہے حالیہ ہونے والی برساتوں کے اندر آس پاس عریب قریب کے جو علاقے تھے ان کا جو ہے کہ زبرساتی پانی اس کے اندر دالا گیا تھا جس کی وجہ سے ایک ماہ تک یہ جو ہے کہ انڈر گراؤنڈ ریلوے پل وہ مکمل طور پر پانی کے اندر بھرا ہوا ابھی بھی آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی جو ہے کہ وہاں پر غلازہ دیسٹم پر موجود ہے آس پاس کے روڈوں کو اب یہ کہ پانی نکال کر کھولا گیا ہے اس پل کو تاہم یہ کہ اس تمام صورتحال کے اندر اس انڈر گراؤنڈ پل کے جو پچھتے تھے وہ مکمل طور پر کمزور ہو چکے ہیں دیواروں پر جو ہے کہ بڑی بڑی درارے بڑھ چکی ہیں اور وہاں سے جو ہے کہ پانی رسنا شروع ہو چکا ہے شہریوں سے جب اس حوالے سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاں پر یہ کہ ریلوے انتظامیہ جو ہے کہ سو رہی ہے وہاں پر جو ہے کہ زلہ انتظامیہ نے فوری طور پر اس انڈر گراؤنڈ پل کو جو ہے کہ نالے کی صورت اختیار کر کر اس کو انتہائی مقدوس جو ہے کہ کر دیا ہے دیواروں سے جو پانی رسنے کی وجہ سے جو ہے کہ شہری بھی اب جو ہے کہ خوف کے عالم میں مبتلا ہیں جبکہ میر پوخاز ٹو ہیدر آباد جانے والی واحد ایک ٹرین کا جو غصر بھی یہاں سے روزانہ ہوتا ہے تاہم یہ کہ شہریوں نے یہی خشے کا اظہار کیا ہے کہ میر پوخاز کے اس ریلوے انڈر گراؤنڈ پل پر سے جو پانی کے نکاز کے لیے جو نالا بنایا گیا ہے اس کو فوری طور پر ختم کر کے کوئی متبادل جو ہے کہ ذرائع استعمال کیے جائے تاہم یہ کہ نہیں تو اس پل کے نیچے کوئی بھی ایک حاصل رونما ہو چکتا ہے اور انسانی جانے زائے ہو چکی ہے کیونکہ مکمل طور پر اس کے سائیڈوں سے جو دیوارے ہیں وہاں پر بڑے بڑے ہول مار کر اس کے اندر سے پانی کا رساؤ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ پل کی جو دیوارے ہیں وہ انتہائی مقدود ہو چکی ہے شہریوں نے جو ہے کہ ظلہ حکومت اور صوبائی حکومت سے یہی اپیل کی ہے اس کے علاوہ ریلوے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ پوری طور پر اس ریلوے انڈرگراؤن پل کی دیواروں کی مرمت کی جائے کیونکہ کوئی بڑا حاصلہ یہاں پر رونما نہ ہو سکے میر پر خاص روشن آباد کے قریب جسکانی سیم نالے میں ایک اور پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے نوکور شگاف کے پانی سے مزید تین بسیاں زیرے آپ آگئے ہیں جبکہ بچنے والی مرچ اور کپاس کی فستیں تباہ ہو چکی ہیں یوسی روشن آباد کے علاقے نور علی شاہ پوپر بھیل سمیت دیہات بھی تباہ کر دی ہیں شگاف پر کرنے کے لیے مقامی لوگوں کی جانب سے کوششیں جاری ہیں اوباروں کے علاقے دہر و نہر پر پانی کے دباؤ کے باعث ریگولیٹر اور پل ٹوٹ گیا ہے محکمہ آپاشی حکام کا کہنا تھا کہ پل اور ریگولیٹر محکمہ آپاشی کے داروغوں کی مبینہ غفلت کے باعث ٹوٹا ہے گڑو بیرال سے پانی پہنچ گیا مگر عملے نے ریگولیٹر کے گیٹ اوپر نہیں کیے ریگولیٹر ٹوٹنے سے متعدد چھوٹی نہروں میں پانی کے فراہمی موطل ہونے سے کسان پریشان ہو گئے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کو پانی کی اشت ضرورت ہے فسے شدید متاثر ہو رہی ہے جبکہ انجینئر آپاشی خوشید کھوکر کا موقف ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہے ریگولیٹر جلد تعمیر کیا جائے گا پرانا ریگولیٹر ہے بنیاد کمزور ہو گئی ہے جس سے پل اور ریگولیٹر ٹوٹ گیا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں گے لارکانہ میں ملیریا اور ٹائفائیڈ نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے ملیریا اور ٹائفائیڈ میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے اسے حوالے سے مزید دیکھیں سلیم رضا کی یہ ریپورٹ لارکانہ میں سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی آلودگی اور مچھروں کی وجہ سے ملیریا، ٹائفائیڈ اور وبائی امراض پھیل گئی شہر کے اندر سرکاری اور نیجی اسپتال مریضوں سے بھر گئے سیلاب متاثرین اور مقامی آبادی کے لوگ مقتلف امراض کا شکار ہو گئے جبکہ شہر بھر میں ٹائفائیڈ، ملیریا، بخار، ڈائریا جسے امراض کی دوائیوں کی قلت پڑ گئی پھر آسٹرامول، آرٹی میتھر، موکسی فلاکسسن اور بہت سی انٹی بیٹک انجیکشنز بھی محسن نہیں جبکہ منافع خوروں نے ایسی دوائیوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھ کر سٹارک بلک مارکٹنگ کے لیے سٹور کر دیا ہے جس میں شہر کی ڈسٹیبیوشنز، ہول سیلر اور ریٹیلر تک ملویس ہیں جبکہ سرکاری اسپتالوں میں بھی ایسی دوائیاں صرف من پسند افراد کو ہی دی جا رہی ہے اس ساری صورتحال میں ڈپٹی کمیشنر لارکانہ ڈرگ انسپیکٹر، ڈی اے شو اور ایم ایس اور مطالقہ آفسران کھرگوش کی نینز ہو جگئے ہیں جبکہ عوام بے آروم مددگار ہے دیکھ سرکے لارکانہ کے میں بڑھتی ہوئے ملے رہا اور ڈائی فیڈ کی بیماریوں کی سادہ زیادہ تحریریں بڑھ رہی ہے اور جو اس کی جو حضرات ملتی ہیں دوائیں ملتی ہیں وہ بلکک چھاٹ ہو رہے گئے اس کیار میں اور یہ ساری بلک ملنگ کے لئے بلک مارک کرنے کے لئے انہوں نے دوائیں چھپائیے میڈیکل سٹورز وارے اور میڈیکل والوں نے تو ہم یہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں جو لارکانہ سے خاص طور پر کہ اس کے دوائیوں پہ جو ابھی بلک ملنگ نہیں مل رہی شارٹر جو گئے اس پہ اس کو مارکوں کو پابند کیا جائے کہ تاکہ اور یہاں پہ تائی فائڈ گپار اور ملیرہ بہت زیادہ پڑ گیا ہے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی دستیابی کروائیں تاکہ لوگ اس کا شکار نہ ہو سکر بچ سکیں دوائیوں کا مطالقہ اداروں اور افسران سے یہی مطالبہ ہے کہ منافع خوروں کی پکڑ کی جائے ملوث پولسلر اور رٹیلر کی انکوائری کریں اور مطلوبہ دوائیوں کی شہر بھر میں دستیابی کو یقینی بنائیں تاکہ لوگوں کی جانے بچ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا میٹرو ون نیوز لڑکانا کہہنا میں سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں میٹرو ون نیوز